ماشی جادوگر عساق ڈار کا چھٹا بجٹ پیش کرنے کا ریکارڈ اجلاس میں ہنگا مارائی نہ شور شرابہ اور نہ ہی نارے بازی وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر عساق ڈار نے قومی چھٹا بجٹ پیش کر کے ایک ریکارڈ قائم کر دیا ہے اس طرح عساق ڈار پاکستان کی پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے چھے بجٹ بنائے عساق ڈار نے پہلا بجٹ 2008 تا 2009 میں پیش کیا ایک مردبہ انہوں نے اتحادی حکومت میں بجٹ سازی کی تھی مگر ان کو اپنے عہدے سے استیفہ دینا پڑا جس کے بعد وہ بجٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے سید نوید کمر نے پیش کیا تھا مگر بجٹ سازی عساق ڈار نے کی تھی وفاقی وزیر خزانہ عساق ڈار جنہیں پاکستان مسلم لگ نون کی حکومت میں انتہائی قابل ماہر معاشیات اور بجٹ پیش کرنے میں غیر معمولی تجربے اور مہارت کا حامل سمجھا جاتا ہے انہوں نے سن 2023 سے 2024 کا بجٹ پورے اعتماد کے ساتھ پیش کیا بجٹ کو ایوان میں ہونے والی کارروائی کے تناظروں میں دیکھا جائے تو یہ انتہائی پرسکون انتاز میں پیش کیے جانے والا بجٹ تھا ہنگا مارائی نہ شور شرابہ نہ ہی نارے وازی اور نہ ہی سپیکر ڈائس کا گھیراو ہوا ایوان میں پی ٹی آئی کے منحرفین اور اپوزیشن لینڈر لا تعلقی کے ساتھ بیٹھے رہے ایوان اتنا پرسکون تھا کہ نوید کمر بار بار اپنی نشست پر اونگ رہے تھے اور ایک مرحلے پر انہیں سودے ہوئے دیکھا گیا جبکہ بڑی تعداد میں ارکان جن میں بعض وزراء بھی شامل تھے اپنے موبائل فونز پر مصروف تھے جبکہ کچھ بجٹ کی دستاویزات کے متعلقے میں بہرالی سارا منظر موجودہ حکومت اور قومی سملی کے سپیکر کی خوش قسمتی کا باعث بنا کہ انہوں نے اپنے دونوں عدوار حکومت میں بغیر کسی ہنگا میں گالم گلوج اور سالہ سال سے جاریس موقع پر پیچھ آنے والے افسوسناک واقعات کا سامنا کیے بغیر بجٹ پیش کیا وگرنا اب تک کی روایت تو یہ رہی ہے کہ وفاقی بجٹ پیش کیے جانے کے موقع پر بہرال قومی سملی کے ایوان میں اپوزیشن کی جانب سے جو ہنگا مارائی ہوتی ہے بجٹ کی دستاویز اچھا لی جاتی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے